بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور آج کی سیشن میں بسیکلی ہم بات کریں گے ایک پروجیکٹ پر یہ پروجیکٹ تقریباً کل ہی ہم نے کمپلیٹ کی ہے اس کی پلاننگ کا جو سائز تھا وہ میں آپ کو گزا دے گا چھبیس فٹ اس کی چڑھائی ہے اور بیتالیس فٹ تین انچ اس کی ہے لمبائی ٹھیک ہو گیا ٹوٹل آپ اگر گہیں تو چھبیس بائی بیتالیس تین کا یہ پروجیکٹ ہے اور آپ کی بلاڈ کا سائز ہے پچیس بائی پینتالیس پچیس بائی چالیس تو یہ چیزیں تقریباً تقریباً اٹھ جائے سو اس میں کی جا سکتی ہیں سو ویورز اس میں کیا کیا ہے کس طریقے سے ہم نے ارگنائز کیا اور کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اس میں ہم ابھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر لیں اور سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں اگر آپ نون لائن کام کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ریٹس کے اندر کر کے دیا جائے گا چاہے آپ کی انیویشن ہو چاہے آپ کا سٹرکچر ہو چاہے انٹیریئر ہو چاہے اکسٹیریئر ہو چاہے پلاننگ ہو سو لیٹس سارٹ اس پر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ آئیں دیکھیں مین گیٹ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے مین انٹری جسے آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مین گیٹ اور یہ آگیا پورچ اچھا جو پورچ کا سائز ہے یہ گیارہ پانچ بھائی گیارہ آٹ ہے چھوٹے سائز کی آپ کی گاڑی آسانی کے ساتھ اندر کھڑی ہو سکتی ہے اور آپ کا گیٹ بھی بند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ دیکھیں اس کے رائٹ سائیڈ پر سٹیر کیس آتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل اس کی جو لکھی گئی ہے وہ چھ پانچ لکھی گئی اگر آپ اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹیرز بلکل صحیح پلیس پر ہے اور اگر آپ کا دوسرا پلان اوپر بن رہا ہے اور یعنی کہ آپ اسے اوپر بھی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اور سپریٹ ایک فیبلی لے رہنا ہے تو بھی یہ سٹیرز باہر ہی کو آئیں گی نیکسٹ اب آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی پروجیکٹ ہے پورا پلان ہے اس میں یہاں پر ایک اوٹی ایس پوری کی پوری ایک گلی اس دیکھے سے رکھی گئی یعنی کہ یہاں پر پوری ایک یو شیپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکھی گئی تاکہ منٹیلیشن اور ہوا کی جو ٹرزکشن ہے اور جو اس نے ایک کراس ہونے ہے جس سارا آسانی کے ساتھ کیونکہ نیرو جگہ ہے تو ہو جائے اس کا سائز یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ پہلا بیڈروم آگیا ہمارے پاس بیٹم ون گیارہ چار بھائی گیارہ اس کا سائز ہے گیارہ پیٹ چار انچ بھائی گیارہ پیٹ اس کا سائز ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو ایک تو ونڈو یہاں پر رکھی گئی ہے چھوٹی اور ایک بڑی ونڈو اس کو یہاں سے دی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم نے ارگنائز کر کے دی ہیں آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے یہاں پر باتھروم ہمارے پاس ساتھ چار بھائی چار بہت ہی اچھا سائز ہے باتھروم کا ٹھیک ہے اور ارگنائزنگ اس میں بڑی اچھی یہاں پر ہم نے کی ہوئی ہے نیکسٹ مین انٹری آگی آپ کے پاس مین انٹرنس یعنی کہ گھر کے انٹیریئر میں جو آپ کو لے کے جائے گی سٹنگ ایریہ کے اندر آپ اسے لیونگ ایریہ گیترنگ ایریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور گیارہ پیٹ بائی سولہ پیٹ اس کی ٹوٹل لینڈھ اور ویٹھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک یہاں پر وینڈو جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی یہ بیسیکل یہ ہے ہمارے پاس L شیپ کی اور یہ والی جو ہے یہ بلکل سٹیٹ ہے تاکہ ہماری اس سٹنگ کے ایریہ کے اندر جو روشنی اور ہوا ہے وہ آسانی کے ساتھ آئے اور کچھ ایسا کنجسٹیب وغیرہ فیل نہ ہو نیکسٹ آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بیڈ روم آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیڈ روم پر لے کر چلوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جگہ بن رہی تھی اس میں کچھ ڈیکوریٹنگ وال بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ ہم نے ایسا آرگنائز کر کے دی ہے سو نیکسٹ یہ بیڈ روم آ گیا ہمارے پاس 11-4 ویڈس اس کا سائز ہے اور یہاں پر ایک وینڈو ہے اس کی بیک سائیڈ پر جو اوٹی ایس ہے اس کے اندر اور باقی چیزیں ہم نے اس کے اندر آرگنائز کی ہیں نیکسٹ اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہے ایک بات 4 ویڈ 6 اس کا سائز ہے نیکسٹ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ڈائننگ ہے ٹھیک ہے ڈائننگ نو بھائی دس کا ہے اور یہاں پر آپ کو کٹڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی یہاں پر دروازہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اکانڈنگ ٹو یہ نیڈ لگانا چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں یہ بسیکلی اوپر سے بنے گی ایک آرس ٹائپ ٹھیک ہے اور خوبصورتی کے لئے اس میں کٹنگ وغیر آپ لگا سکتے ہیں سو یہ آگیا آپ کا ڈائننگ اسے ڈائننگ کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیچ ہے یہاں پر کچن کچن کے لئے سائز ہے 7 ویڈ 6 ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اب یہاں پر ایک L شیف کی وینڈو ہے جو کہ اس ڈائننگ کے اندر لائٹ اور ایئر بڑے اچھ دیکھ سے لے کر آئے گی انشاءاللہ اچھا اور آپ کے کچن کی بھی جو ویڈیلیشن ہے وہ بیک سائیڈ پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تربازہ بھی بیک سائیڈ پہ چھوٹا سا دیئے گیا تاکہ اس OTS کو آپ کسی دیکھ سے اگر نیٹلائز کرنا چاہیں یا کچھ چیزیں رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں سو آئی ہوگی یہ آپ کی پلاننگ آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیک سیشن میں نئے پلان کے ساتھ نئے پوجیکٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ آن لائن کام کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کہ نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی ریٹس کے اندر کام کر کے تو وائٹ کیے جائے گا فی امان اللہ